موسیقی 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 کہاں ہوگا کس حال پہ ہوگا میرے پچھے آنٹی آپ بالکل فکر نہ کریں میں اور عباد اسے ڈونڈ نکالیں گے مجھے امید ہے کہ وہ جلدی گھر واپس آجائے ماما ارے تم باہر کیوں نکل آئے ابھی تمہیں مزید آرام کی ضرورت ہے اس اندر بیٹھے بیٹھے دل اکتا سار آتا آپ تو جانتی ہیں نا پاوندیاں مجھے ہمیشہ سے مزید بگاہ دیتے ہیں پکے باوی باوی کی سزائی کو جھے آپ تو کل یاد رہے باوی ہر حال میں اپنا سفر جاری رکھتے ہیں سفر وہ جاری رکھتے ہیں جن کو منزل کی کوئی پیٹی پیٹی آس کی باقی رہے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تم نے یہ سوچ کیسے لیا کہ تمہارے ہاتھ میں اسے پرنام مجھواؤں گی یہ بات کرتے ہوئے زبان نہیں جل گئی تمہاری جنہ دولانے سفر یہ بتا دیا جائے یہ طوفان ان کا آخری ساہبان بھی تباہ کر گیا وہ بھرا کس امیت پر اپنا سفر جاری رہ ساتھ جانتی ہوں اس گھر کے چار دیواری میں ایسی کسی بھی سوچ کا آنہ اس گھر کو جلا کر آکر ساتھ لیکن یہ کسی محصوم کی زندگی اور موت کا سوال ہے کہ میں آپ سے کچھ اور تو نہیں مانگ رہی صرف ادلاسہ چاہیے اس مرتے ہوئے انسان کے لیے کہ وہ گھر واپس چلا جائے کیونکہ آپ کی خالی دامن میں اس کی بھیگ نہیں ہے میرے لیے کوئی امید کوئی منصر نہیں ہے میں تم سے مزید اور کوئی سوال نہیں کروں گا کیونکہ اس وقت ہوں خود انگلت سوالوں میں گھرے ہوئے ہیں حالبتہ جواب ڈھوننے میں تمہاری مدد ضرور کر سکتے ہیں جب جی چاہے پکار لینا یہ بات وہ اچھی طرح جانتا ہے میں نے نہیں کہا اسے یہ سب کچھ کرنے کو اور تم کیسے بھول سکتی ہو کیسے بھول سکتی ہو کہ ہم اس عظیم باپ کی بیٹی ہیں جس کی عزت اور حرمت کی گواہی سارا زمانہ دیتا ہے حیاء ہمارا ایک بھی ترشاہ قدم ہمارے باپ کی عزت کو برباد کر سکتا ہے میں جانتی ہوں لیکن کیا حماد بھائی نے اس گھر کے حرمت کے لیے پھر سب کچھ نہیں لٹا دیا کیوں ہمارے پاس ان کی تسلی کے لیے دو بول دیئے ہیں کیوں ان کی بربادی ہے ہم سب کا مقصد ہے یارے کیا حالت بنا رکھیے بھولے رکھتا ہی نہیں کہیں سے پرانا والا موضہ لیکن سچ پوچھو تو مجھے فقر ہے تو تو کہتا ہے تو غفورے سے کہہ کے تیرے نام کھل بھی لانمبر جالی کرا دیتا ہوں تو بزرے گی جو مل بیٹھیں گے ایک دیوانہ اور ایک سیانہ تو جانتا ہے تیرے لیے میں یہ بھی کر بھول ہوں میں اس کی بربادی نہیں چاہتی ہوں یہ رسطہ اس نے خود اختیار کیا ہے میں تو خود چاہتی ہوں وہ گھر لوٹ جائے شاید شاید اسی وجہ سے اببہ کے دل کو کران نصیب ہو مجھے پتا ہے اببہ کے دل میں کیا خوف بیٹھے بہت تاکر بی بی بہت بہت اچھا نہیں لگتا بہت بہت بگ بی کی خاطر چل کروالے پریشان میں رہ گئے کامی آپ مجھے اتنی سی اجازت دے دیں کہ میں ان تک یہ پیغام بجھوا سکوں اسی نام سب کی بہتری ہے خیل میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں تم اکیلے کیسے آپ فکر نہ کریں انہیں نکت آپی سے بات کر لیا ہے وہ شاکر چچا کے ہاتھ یہ پیغام بچھا دیں گے ہم آتے ہوئے نکت نے دیا تھا یہ نکت نے دیا تھا یہ نکت نے دیا تھا ہاں پہلی تھی اس میں ضروری پیغام میں دیا موسیقی موسیقی آپ نے خطو کہی گا کہ میں جب مرات کے ستاہر پرانی حویلی آجاں موسیقی موسیقی شاو جی موسیقی 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 بھئی یہاں سے تب تک نہیں تلے گا جب تک تم دل کھول کر اس کے بنائے ہوئے کھانوں کی فردن فردن تعریف نہیں کر دوگے بہت اچھی بنائی ایسی بنائے کردی شاہ باش جب خوش بہت سکوش آج کو ساتھ لوگوں نے تعریف کرتے ہیں یہ سراہ جانے کا جذبہ بھی کس قدر عجیب ہوتا ہے انسان کو پل بھر میں اس کی ساری تھکن اور مشکک کی اذیت بھلا دیتا کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ انسان کی ہر کامنابی کے پیچھے شاید یہی جذبہ یہی بھوک ہوتی ہے کبھی تو اس نے تاجمیل جیسے شاکار بنایا اگر اس کے اندر یہ بھوکنا پنکتی تو شاید وہ ہمیشہ پتھر کے دور میں زندہ لہ رہا ہوتا بہت کیا خوب کہا تو سارے انسانی ترقی اور ارتکا کا جواز طرف کر دیا دیا ہے جب تم زندگی کو اتنی اچھی طرح سے جانتے ہیں تو پھر کیوں سمجھ نہیں لے دے کہ کسی ایک رشتے کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی ہم خود کے لیے جیے ہی کپ ساری عمر ہم دوسروں کے لیے سانس لے کر رہے ہیں اور میں جانتا ہوں تم نے یہ ہنر کوٹ سیکھا مجھے سمجھ میں نہیں یاد ہے کہ آپ نے مجھے اتنا مضبور کیوں سمجھتے ہیں بلکل ایک بیری جہاز کے اس کپتان کی طرح جو دوبتے جہاز کے عرشے پر کھڑا ہوتا ہے سینہ تان کے اپنے عملے کا حوصلہ بڑھاتا رہتا ہے آخری وقت تک حالکہ وہ جانتا ہے کہ اس جہاز پر ڈوبنے سے کوئی نہیں بجا سکتا خمان بھئی مولد صاحب نے میران کرشتہ تیکھ کر دی ہے اور آخر کارگو بھی اس جہاز کے ساتھ فرق ہو جاتا ہے دیکھ بھئی ہم سب تم سے یہ توقع اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے پاس محبت کا وہ جذبہ موجود ہے جو کبھی تم کو ڈوبنے نہیں دے گا کبھی تباہ نہیں ہونے دے گا خدا خیر کرے آج محسن کے تیور بھی بجے سے نظر آیا یاد دا خیر کر دو سب راستے کھل جائیں گے چھاری مشکنیں آسان کھیں گے جگ نہیں مجھے بھوٹ نہیں بست نہیں شکور اگر تو ہار گیا نا تو محبت ہار جائے گی ہم یہ تانگا آ گیا جی تایر جان اور میں نے فضلو تانگے والے سے کہہ دیا ہے کہ شام اثر سے پہلے آپ لوگوں کو واپس بھی لیا ہے ہاں یہ اچھا کیا تب تک تمہاری تائی جو ہے شاکر میاں کی بیوی کے ساتھ جا کر شادی کے لئے ضروری چیزوں کی خریداری بھی کر لے گی ہاں اور پھر مجھے مجھے بھی شاکر میاں سے ضروری بات کرنی ہے تو چلو پھر اثر سے پہلے واپس بھی آنا ہے آو ایمان بیٹا ہنڈیا چڑھاوے نا موسیقی موسیقی ایک منٹ ایمان مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے موسیقی موسیقی ہم اتنی مہنگائی بھائی اللہ معاف چلے کوئی مانے نہ مانے میں تو بس ایک بات کہوں گا نیا دور میں دلیب کمار صاحب نے جو کردار کیا تھا تانگا چلانے والا اس جیسا کوئی نہیں کر سکتا اور سچی بات میں بتاؤں نا یہ تانگا چلانے کا مجھے شوک اسے دیکھ کر رہا تھا میں جانتا ہوں کہ میرا سوال کچھ برمحل نہیں ہے لیکن اجانے کیوں آج یہ سوال میرے لئے بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے کیسا سوال کیا بس رشتے سے خوش ہے سنیے مجھے آپ کے جواب کا انساء رہا ہے جی کیا مطلب کیسا مطلب ہے کہ کیسا رشتے نے آپ کی رضا ملدی شامل ہے تم اس رشتے سے تو خوش ہونا ایمان بیٹی آخری غلطی کیا ہے صرف محبت کیا نا انہوں نے علیب صاحب نے جو انسانیت میں مزدور کا کردار کیا نا بس میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے میرا آپ اپنا ملنا ہم نے ایک حسنے کھیلتے انسان کو مارڈا لیا ہے ہم اس قطع میں برابر کی شرکتے ہیں تم جیسے بیٹیاں ہوتی ہیں جو والدین کے سرکمتاچ ہوتی ہیں ایمان میں جانتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ تاہا جان کی مرضی کو ہی اپنی مرضی مانا ہے لیکن لیکن یہ کہ ایک باؤ تو بڑا چپ ہے خیر تو ہے نا صدیقی صاحب کے گھر سے تو تو ہمارے پاس آ جاتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے تو اپنا دل وہیں کہیں چھوڑ آتا ہے دل دل اگر میرے پاس ہو تو چھوڑ کے آنے اب تو اس کافر کے بغیر ہی جینے کی عادت سی ہوگی میں نہیں جانتا میں کیا کہنا چاہتا ہوں لیکن آپ کو اپنی بات کہنے کی پوری آزادی ہے اگر آپ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں تو میرا مطلب ہے کہ ایسے نہ کہہ باؤ اگر تیرے پاس دل نہیں ہے نا ہم تو پھر مردہ ہی ہیں مجھے یقین ہے رب سونا تیری فریاد ضرور سنگھیں آپ نے ایسا سوچ بھی کس لیا کہ میری مرضی اببہ کی مرضی کے علاوہ بھی کچھ اور ہو سکتی ہے یہ زندگی میں سب سے زیادہ حق اببہ کا ہے اور ان کی لبوں سے نکلی ہر بات میری خوشی ہے دیکھیں میری آپ سے یہ کی درخواست ہے کہ کبھی بھولے سے بھی یہ بات اببہ کی سامنے مت کہی گا ان کو آپ پہ بہت مانیں اور نہ اور نہ ان کے دل کی شیشے پہ ایک ذرا سا بات بھی میں مرداش نہیں کر سکتا تیری فریاد میں بڑا سر ہے بھاو تو خود بھی نہیں جانتا تیری ایک کانہ لوئے کو پرلا کے رکھ سکتی ہے کیا ہمارے بھائی نے اس گھر کے حرمت کے لیے پہ سب کچھ نہیں لٹا دیا؟ تم ہمارے پاس محبت کا وہ جذبہ موجود ہے جو کبھی تم کو ڈوبنے نکلے گا کیوں ہمارے پاس ان کی تسلی کے لیے دو بول ہیں؟ کیا ان کی بربادی ہم سب کا مقصد ہے؟ آپ کو میری امارت سے گلا تھا نا وہ امارت بھی میں نے ترک کر دی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سخت آپ کے سامنے ریٹائر ٹرمیشنر رمجد رزا کا بیٹا نہیں ہے کام مزدور بیٹھا ہوا ہے اپنی خواہش کو زبان پر لانے سے پہلی اس کا گلہ گھوک دو خایا سو گئی ہو نہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا لگتا ہے بہت بڑا گناہ سرزد ہو جائے گا گناہ تو دونوں طرف ہے کیا آپ کو دو بول تسلی کے بطور پر غام دشوانہ گناہ لگتا ہے کسی معصوم کا گھٹ گھٹ کے مر جانا ہے یہاں چاروں طرف دولت اور مرسل کے بارے محبت کا گلہ کھوٹنے کے لیے کھڑی پھرہ مطلب ہے کہ کیسے رشتے میں آپ کی رضا میں دیشانہ ہے اور انہیں این اعتباروں کے ساتھ سر ٹکران ٹکران کے طفل ہو جانا ہے نہیں جانا تو بہت ضروری ہے یہ بہت ضروری بات ہے اس لیے نگتنے شاکر کے آتوں پرانی ہے اگلی پہنچنے کا بہران بجوائے آپ میری طرف سے بلکل مطمئن رہے ہیں میں خیرو کے تانگے میں جاؤں گا روسی کے ساتھ واپس آجا ہوں گا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا میں اگلے دوست ہوگا کرلت میں لگا جانا کچھ نہیں ہوگا مجھے اگل مجھے کچھ ہونا ہوتا نا تو اسی دن ہو جاتا جسے نگت کی زبانی میں نے امان کے رشتے کی بات سنی لیکن میرے نصیبہ سکا سچ پوچھیں تو مجھے تو اپنی ہستی پہ بھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے دیکھو تم نے پھر وہی مایوسی والی باتیں شروع کر دیں آچھا چلو تم ہوا ہوں ہوئے لیسا لیکن چلو زیادہ دیر مکتا مانا صدیقی صاحب کا ویدہ مکتا رہے گا تمہارے واپس آنے جلدی کرو باہر تاگے والا کھڑا کھڑا سوکیا ہے آجو جلدی جی جی آئی بس اتنا ہی یا کچھ ہوا ہم کو سمجھا نا اگر پھر بھی دمانے تو یہ خط ان کو دی دینا میرے لئے دعا دی جائے ایمانا مجھے تو آج کل کی لڑکیوں کی کچھ سمجھ رہی ہاتی مجھے تو جوڑے ٹانکنے پر لگا دیا اور خود پرانی حویلی مٹر گرس کے لیے نکل دی یہ کارٹ کیسی ہے ہیا جو اندری اندل مجھے کھائے جائے گی شاید کہ اندری اندل آپ ہی ہمارے بھائی سے آپ کھڑی کیوں بھی بیٹھین ہم آجر چاہتا ہم آپ کو میری وجہ ساتھ انسار کرنا آپ اپنے آپ کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں شاید اسلاح میری تقدیر میں لکھی جا چکی تھی پھر قسمت سے علجنا کس بات کی آپ جو محبت کر رہے ہیں وہ اب صرف افثانوں اور کتابوں میں رہ گئی ہے اس دنیا میں ایسی محبت کو سمجھنے والے باقی نہیں رہے اگر محبت کرنا یا نہ کرنا انسان کی اختیار میں ہوتا تو مسئلہ ہی کہتا ہے یہ بے بسیت اور محبت کا سب سے بڑا علمیہ ہیں میرے پاس آپ کے لئے ایک پیغام ہے خدا کے لئے یوں دربدر کی ٹھوکریں نہ کھائیں واپس گھر چلے جائیں یہ ان کی آپ سے آخری انتجا ہے ٹھیک ہے اگر میرا ایسا کہہ دینے سے کسی کی تسلیح ہوتی ہے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں چھلا گیا ہوں میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی احساس جرم کا شکار ہو میں جانتی تھی آپ نہیں ماننے گا اسی لئے شاید آپ سب سے علاق ہیں کاش ہماری بدنصیبی کے ستاروں کا سایہ آپ پر نہ پڑتا اس دن آپ کو یوں سٹیشن پر دیکھ کے آپ نہیں جانتے ہم سب کی کیا حالت ہوئی تھی ہو سکے تو ہماری درخواست پر غور کیجئے گا کسی ایک رشتے کیلئے دنیا کے سارے رشتے سے آگے نہیں چاہ سکتے یہ آپ بھی نے مجھ آپ کو اس صورت میں دینے کو کہا تھا جب آپ اپنے ارادے سے ٹلنے سے معذرت کرتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا آپ کی ارادے اور اس کی سچائی کی عظم پر شک نہیں ہیں بس اتنا کہنا تھا کہ محبت میں زد نہیں ہوتی زد تو دشمنی کی پہچان ہے آپ گھر واپس چلے جائیں اور یہ دشمنی ختم کر دیں یہ میری آپ سے پہلی اور آخری اقتجاہ ایمان بیٹا ایمان بیٹا ایمان بیٹا واپس نہیں آئیں لوٹ کے شاکر میں آکے گھر سے کتنی بار کہا ہے کہ مغرب سے پہلے آ جایا کرو اگر عورتوں کی باتیں وقت پر کہاں ختم ہوتی ہیں اچھا بیٹا مغرب کا وقت ہونے والا ہے تو میں مسجد جا رہا ہوں ہاں تم دروازہ اندر سے بند کر لیں ٹھیک ہے پٹا جی ابڑ آپ کے ارادے اور اس کی سچائی کی ازمت پر شک نہیں ہیں بس اتنا کہنا تھا کہ محبت میں ست نہیں ہوتی بھائی سب تو دشمنی کی پہچان ہے آپ گھر واپس سے لے جائیں اور یہ دشمنی ختم کر دیں یہ میری آپ سے پہلی اور آخری اقتجاہ اے لڑکی کچھ خوش بھی ایسے مانے کا کب سے دروازہ پیٹ رہی ہوں میں جبی وہ بلا کات ہوئی جی پھر پھر وہ ہی جو ہمیں توقع تھی جو ان کو پرباد کرنے کی ٹھانے تھی وہ دوبارہ واپس پر انکر نہیں لیتے موسیقی تب نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہا نہ بہت کوشش کی ہر کوشش ناگام ہوگا یہ انہوں نے آپ کے لئے بھیجائے موسیقی 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 کرو سجدہ ایک خدا کو پڑھ کلم آیا میں دعا تو دونوں ایک خدا اور معاکت کرو سجدہ ایک خدا کو پڑھ کلم آیا میں دعا تو دونوں ایک منہ کی کیا نا ایمان کو دیکھیں آہ کو چاہیے ایک عمرہ سر ہونے تک کون جیتا ہے تری سلف کے سر ہونے تک ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے وہ میری وجہ سے برباد ہوا ہے اور میں کتی میں برسو میں کچھ کر بھی نہیں سکتی میں کچھ کر بھی نہیں سکتی آپ کو کوئی قصور نہیں ہے قصور تو اس محبت کا ہے جو ان کے خون میں زہر بن کر اتر گئی ہے یہ سارا قصور اس نصیب کا جو دور کھڑا ان کے دم نکلے کا انتظار کر رہا ہے جو دور کھڑا ابتبار جو دور کھڑا جو دور کھڑا جانے والے رے کہہ رو ذرا رک جاؤ لوٹ آو لوٹ آو اسلام علیکم صاحب جی خیر تو ہے آپ اتر مجھے بلا لیا ہوتا کوئی ایسی خاص بات بھی نہیں ہے ہمارے نظر نہیں آرہا کانا وہ بہت تو کچھ دیر پہلے گئی تھا اچھا تم ایسے کرو تو اسے جا کے کہو کہ فوراں گھر پہنچے مجھے اس سے بہت ضروری بات کر دی اہاں گفورے سے کہنا تو خود اسے لے کے گھر آئے کیونکہ آج کل ہم آج ویسے ہی کہیں کھویا کھویا سا رہتے ہیں سمجھ نہیں آتی اس کا کیا سمجھے نا جی بلکل جی آپ گھر چلیں میں ابھی انہیں لے کیا تو ٹھیک بٹا شاہر آہ اباؤ جی تو ٹھیک ہے کل تم اپنا سامان لے کر حجرے میں منتقل ہو جاؤ ویسے بھی تھوڑے دن رہے گئے ہیں تمہارے گھر والی بھی آنے والے ہیں جو حکم تاہدہ بھئی ایسی کیا آفت پڑھ گئی تھی نگت کو جو تمہیں اور حیاء کو یوں لپک جھپک جانا پڑا مجھے تو آج کل کی لڑکیوں کی کچھ سمجھ رہی آتی مجھے تو جوڑے ٹانکنے پر لگا دیا اور خود پرانی حویلی مٹر گشت کے لیے نکل گئی تاہی جانگ مجھے بتا دیتی ہیں میں چھوڑا تھا ارے ایتا موکہ ہی کہاں دیا اس لڑکی نے مجھے دونوں ہی آفت کی پرکالا ہے موسیقی علیکم اسلام خیریہ تو ہے آپ نے اچھانا کس طرح بلوائے سب خیریہ تو بیٹا نجما تو ان سے پچھ کہنا چاہتا ایسا بھی کیا تو جس سو چاہتا پھر کوئی امتحان لینے کیا پھر ارے بھائی ہم کون ہوتے ہیں تمہاراں امتحان لینے والے یہ تمہارے لیے منگوائے تھا چرا دیکھو تو یہ تو کسی فارن یونیورسیٹی کا پروسپیکٹرز ہے لیکن یہ آپ کے باس کہاں سے ہے تم نے بتایا تھا نا کہ تمہاری بڑی خواہش تھی اسی یونیورسیٹی میں ادمیشن لینے کے لیے لیکن ان کے لیے دوبارہ تھیسس لکھنے میں ناکام ہونے کی وجہ سے تم نے کبھی ادمیشن کے لیے اپلائے نہیں کیا ٹھیک کہنی ہاں لیکن ان لوگوں کا ادمیشن کریٹیریاں مجھے کبھی سمجھنے نہیں ہے اسی لیے تمہیں چاہتے ہوں کہ تم اسی یونیورسیٹی میں ادمیشن لینے کے لیے دوبارہ سے تیاری کرو اور پیپرز لیکھو کھا باتیں کر رہی ہیں میں رجب پوری طرح ہوش و عباس میں تھا تب ان کی شرائط پوری نہیں کر سکا اب یہ سب کچھ کیسے کر سکنا یہ بلکہ ناممکن ہے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا تم ایک بار میرے لیے پیپرز لکھنا شروع تو کرو اب میں اسی نیورسیٹی میں ادمیشن نہیں لینا چاہتا یہ سب کچھ میڈیا بلکل بیوانی ہو چکا ہے دیکھا سی دیکھئی ساک میں کہتی تھی نا یہ لڑکا ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھتا اور ہم اس کے لیے ساری دنیا بھلائے بیٹھے کنسی باتیں کر رہی ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ لوگ میرے لیے کیا ہے تو پھر مجھے اس کا سبوک چاہیے یا تو میں کبھی بھی باہر جانے کیلئے فورس نہیں کروں گی امیز یہ تو سراسر ایموشنا بڑھا ہے محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے ہمات جی محبت اور مزحب کی آپس کی جنگ کے لیے لیکن تھیسس کا ٹاپک آپ ہی ڈیسائیڈ کریں گے تم اس بار محبت اور مزحب کی آپس کی جنگ کے بارے میں لکھاؤ گے اب تمہارے تھیسس کا ٹاپک ہوگا قوت اور لیو پہلی خدا اور محبت آپ کی ارادے اور اس کی سچائی کی عظمت پر شک نہیں ہیں آہ کو چاہیے ایک عمرہ سر ہونے تک بس اتنا کہنا تھا کہ محبت میں ست نہیں ہوتی کون جیتا ہے تری سلف کے سر ہونے تک آپ گھر واپس سنے جائیں اور یہ دشمنی ختم کر دیں ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن یہ میری آپ سے پہلی اور آخری افتا جائیں خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک آپ بھی آپ جاگ رہی ہیں آپ ابھی تک سوئے نہیں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے رہا نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں آیا ایسا لگتا ہے جسی اندر کچھ کٹ رہا ہے عجیب سی بیجائنی ہے عجیب سا درد ہے کیا آپ ان کی وجہ سکتے رہا پتہ نہیں میں کچھ نہیں جانتی ایسا تو میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا مجھے کس بات کی سزا مجھے ایسا لگتا ہے کی کبھی نہیں ہے ان کی محبت ہی کچھ ایسی سب کو رولا دینے والے سب کچھ باہا کر لے جانتی لیکن میں کیسے بہ سکتی ہوں میں اپنی اببہ کا حرور ان کا امان کیسے توڑ سکتی ہوں وہ مر جائے گی میں آپ کی مشکل سمجھتی ہوں ان حالات میں ایک بیٹی جو اپنا فرز نے بھا سکتی ہے وہ آپ نے بھا رہی ہے تو پھر یہ اُلچن یہ بیچے نہیں یہ کٹ کیسی ہے ہیا جو اندر ہی اندر مجھے کھائے جائے گی شاید کئی اندر ہی اندر آپ ہی ہم آت بھائیس ہے یہ نام ممکنہ ہے نہیں حسن نہیں ہو سکتا جن لاغ باتوں کو تم پیار محبت سمجھتے ہو کہتے ہو وہ میرے نسلی اکسری گناہ ہے یہ خیال بھی میرے لئے گناہ کبیر ہے لیکن لیکن میں ان کو اس طرح برباد ہوتے بھی نہیں دیکھ سکتی میرے ایک بات مانیں گے کیا ایک بار ان سے ملنا ہے نہ یہ سارے سوالات زندگی بھر آری کی طرح آپ کو کارتے ہیں ایک بار ان سے ملنا ہے آپ کو سارے شواب مل جائیں آپ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تری ذلف کے سر ہونے تک ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک موسیقی 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 موسیقی